بھارت اور انگلینڈ کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ساتھی میں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لنگوشت ہو چکی ہے اور کون سے گیارہ دھاکڑ کھلاڑیوں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گی پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتی ہو چاہتی ہو یہاں ٹیسٹ سیریز ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ماترے ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انڈیا کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا مقابلہ 12 اگستو کو کھیلا جانے والا ہے جو کی لندن کے لارڈ سمیدان پر کھیلا جائے گا اور دوستو یہاں میچ بھارتی سمیع انسار دو پہر ساڑھے تین بجے سے شروع ہوگا وہیں دوستو بھارتی ٹیم نے اس سیریز کے پہلے مقابلے میں بہت ہی شاندار پردیشن کیا تھا بھلے ہی ٹیم انڈیا پہلا ٹیسٹ مقابلہ جیت نہیں سکی لیکن دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کا کیا گیا پردیشن قابلے تاریف رہا تھا ایسے میں آپ کے حساب سے کیا بھارتی ٹیم اب دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی یا پھر نہیں اس کا جواب کومنٹ کر کے ضرور بتائے وہیں دوستو دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پلائنگلر میں کچھ بڑے بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا میں دو بڑے بدلاؤ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں دوستو پہلا بڑا بدلاؤ چیتے شور پجارہ کی ستان پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا پچھلے لمبے سمیہ سے چیتے شور پجارہ بھارت کی طرف سے کھیلتے ہوئے کچھ خاص پردیشن نہیں دکھا سکے ہیں ایسے میں اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں پجارہ کی ستان پر ایک دگج خلاری کی انٹری ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہیں دوستو انڈیا دوسرا بدلاؤ گینبازی میں دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ لڈز کے میدان پر کھیلا جانے والا ہے اور یہاں پر گینبازی کے پچھلے آنکڑے دیکھے جائے تو اس میدان پر سپینر گینبازوں کو بھی خاصا مدد ملتی ہے اس میدان پر بھارتی ٹیم نے سال 2018 میں اپنا آخری مقابلہ کھیلا تھا تب بھارتی ٹیم کی طرف سے سپین گینبازی میں خنمہ ویہاری اور جڑے جا نے شاندار گینبازی کی تھی ایسے میں بھارتی ٹیم کے پلائنگلر میں جڑے جا تو پہلے سے ہی موجود ہیں لیکن دوسری سپینر گینباز کے طور پر ایک دگج خلاری کے ٹیم میں انٹری ہوتے ہوئے نظر آ سکتا اور ان کی جگہ ایک تیز گینباز کو باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے ان دو بڑے بدلاؤں کے سب بھارتی ٹیم اور بھی جدہ مضبوط ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کے اس میدان پر پچھلے آنکڑے دیکھے جائے تو سال 2018 میں کھیلے گئے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے طرف سے اس میدان پر رشب پنت نے تابر توڑ بلے بازی کی تھی اور ایک شاندار شتک بھی جڑا تھا حالانکہ اس کے باوجود بھی بھارتی ٹیم نے اس میچ کو گھواں دیا تھا لیکن بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کو کانٹی کی ٹکر دی تھی اس میدان پر بھارت اور انگلینڈ نے 1932 سے اب تک 18 ٹیسٹ مقابلے کھیلے ہیں جس میں بھارتی ٹیم کو ماترت دو بار جیت ملی ہے تو وہیں پر انگلینڈ کی ٹیم کو بارہ بار جیت ملی ہے ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم کا دب دبا تھوڑا سا قائم ہے لیکن پھر بھی ٹیم انڈیا انگلینڈ کو کڑی ٹکر دے سکتی ہے تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں دوسری ٹیسٹ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون کون سے بڑے بدلاؤں ہوں گے اور ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون کیسی ہونے والی ہے دوستو نمبر ایک پر اوپنر بلے باز کی روپ میں روحیت سرما کا ستھان تو لگ بگ تئے ہیں جنہوں نے انگلینڈ کی خلاف کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں کافی اچھی بلے بازی کا پردیشن دکھایا تھا جہاں پہلی انڈیا میں روحیت سرما نے چھتیس رنگ بنائے تھے تو وہیں پر دوسری انڈیا میں روحیت نے ناباد بارہ رنگ کی پاری کھیلی تھی اوپنر روحیت سرما کے لیے انگلینڈ کے میدان پر یہاں پہلی ٹیسٹ سیریز ہے ایسے میں اس سیریز میں روحیت سرما سے اچھے پردیشن کی امید کی جائے گئے وہیں دوستو نمبر دو پر روحیت سرما کی ساتھ اوپنر بلے باز کی روپ میں کھیل لہول موجود ہوں گے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں جس طرح سے کھیل لہول نے موقع کا فائدہ اٹھا کر بہترین بلے بازی کا پردیشن دکھایا تھا ایسے میں انہیں دوسری ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم سے باہر رکھا جانا مشکل نظر آ رہا ہے ایسے میں پلائنگ لرن میں اوپنر کی روپ میں برقرار انہیں رکھا جا سکتا ہے وہیں دوستو نمبر تین پر چیتے شور پوجارہ کی ستھان پر مہینک گروال کو موقع مل سکتا ہے کیسا ہے نا دوستو پچھلے کچھ سمائے سے چیتے شور پوجارہ ٹیسٹی کرکیٹ میں کچھ خاص پردیشن نہیں دکھا سکے ہیں ایسے میں مہینک گروال کو نمبر تین پر بلے بازی کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے ٹیسٹی کرکیٹ میں مہینک گروال نے اپنے کریئر کی شروعاتی سمائے میں کافی اچھا پردیشن دکھایا تھا ایسے میں دوستو آپ کے حساب سے مہینک گروال کو نمبر تین پر کھلا کر دیکھنا چاہیے یہاں فیصلہ صحیح ہے یا پھر نہیں اس کا جواب کمنٹ کر کے ضرور بتائے وہیں دوستو نمبر چار پر کپتان ویرات کولی موجود ہوں گے جہاں ویرات کولی سے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں شتک کی امید کی جا رہی تھی لیکن اس کی ویرات کولی نے بہت ہی خراب بلے بازی کا پردیشن دکھایا اور پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ویرات کولی بینہ خاتہ کولی ہی پویلین لوٹ سکے وہیں دوستو پہلی ہی گین پر آؤٹ بھی ہو گئے تھے وہیں دوستو دوسری ایننگز میں انہیں بلے بازی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ایسے میں اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں ان سے اور اچھے پردیشن کی امید کی جائے گے اس کی بعد نمبر پانچ پر اجنگ کی رہانے موجود ہوں گے جو کی پچھلے کچھ سمجھ سے بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی طرف سے بلے بازی میں اہم بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئے ہیں اجنگ کی رہانے نے بھارتی ٹیم کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل مقابلے تک پہنچانے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے اور اب اس سیریز میں اجنگ کی رہانے سے اچھے پردیشن کی امید ہوگی وہیں دوستو اس کے بعد نمبر چھے پر ویکٹ کیپر بلے باز رشاپ پنت موجود ہوں گے سال 2018 میں لندن کے لورز کے اسی میدان پر رشاپ پنت نے شاندار بلے بازی کی تھی اور ایک توفانی شتک بھی جڑا تھا ان آکڑوں کو دیکھتے ہوئے رشاپ پنت سے دوسری ٹیسٹ مقابلے میں اچھے پردیشن کی امید کیے جائے گے حالانکہ موجودہ سیریز کے پہلے مقابلے میں رشاپ پنت ماترہ 25 رن ہی بنا سکے تھے وہیں دوستو نمبر ساتھ پر آول ڈاؤنڈر کھلاڑی رویندر جڑے جا موجود ہوں گے جنہیں پہلے ٹیسٹ مقابلے میں گین بازی میں کوئی سفلتہ نہیں مل سکی تھی پہلے ٹیسٹ مقابلے میں نوٹنگم کی پیچ تیز گین بازوں کو زیادہ فیور کر رہی تھی لیکن بلے بازی میں جڑے جا نے شاندار پنتشن کیا تھا اور پہلی انکس میں 56 رنوں کا اہم یوگدان دیا تھا اس کے بعد دوستو نمبر آٹھ پر شادل تھاکور کے ستھان پر روی چندرن اشویند کی انٹری ہو سکتی ہے کیونکہ لورڈز کے اس میدان پر سپینر گین بازوں کو کافی زیادہ مدد ملتی ہے اور اسے میں جڑے جا اور اشویند اپنی بہترین گین بازی کا کارنامات دکھا سکتے ہیں انگلینڈ کے خلاف کھیلے گئے پچھلے ٹیسٹ سریج میں اشویند نے بہتی زیادہ امدہ پردشن کیا تھا اور چار میچوں کی ٹیسٹ سریج میں 32 وکیٹ اور 190 رن بنائی تھے وہیں دوستو نمبر 9 پر تیز گین باز کے طور پر محمد سیراز کو ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا میں موقع ملے گا اسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ سریج میں محمد سیراز نے بہت ہی شاندار گین بازی کری تھی اور دوستو اسی موقع کو انہوں نے شاندار طریقے سے بھنایا تھا موجودہ ٹیسٹ سریج کے پہلے مقابلے میں محمد سیراز نے ٹھیک ٹھا گین بازی کی تھی دو انکس میں تین وکیٹ حاصل کیے تھے اور دوستو اب دوسری ٹیسٹ مقابلے میں ان سے اور بہترین پدشن کی امید کی جائے گے اس کے بعد نمبر 10 پر تیز گین باز محمد شمی موجود ہوں گے جنہوں نے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں دو انکس میں چار وکیٹ حاصل کیے تھے پہلے انکس میں محمد شمی شاندار فارم میں دیکھ رہے تھے اور تین وکیٹ بھی حاصل کر لیے تھے لیکن دوسری انکس میں محمد شمی کی گین بازی میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی تھے اور انہوں نے ماتر ایک وکیٹ لیا تھا اس کے بعد دوستو نمبر 11 پر تیز گین باز جسپید بمرہ موجود ہوں گے ورلڈ اٹریشن چیمپینشپ کے فائنل مقابلے میں جسپید بمرہ ایک بھی وکیٹ حاصل نہیں کر سکے تھے جس کے بعد انہیں آلوچنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن دوسروں اب اس سیریز کے پہلے ہی ٹیسٹ مقابلے میں دوسروں جسپید بمرہ شاندار گین بازی کر کے اپنے آلوچکوں کے موہ پر تالہ لگا دیا ہے جسپید بمرہ شاندار گین بازی کرتے ہوئے دو اننگز میں نو وکیٹ حاصل کیے ہیں یعنی کہ دوسروں جسپید بمرہ اپنے پرانے لئے میں واپس لوٹ آئے ہیں اور ٹیم انڈیا کے لئے یہاں ایک بہت ہی بڑی خوشکبری کی بات ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ جسپید بمرہ آپ دوسرے ٹیسٹ مقابلے میں بھی اچھا پردیشن کریں دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر دوسرے ٹیسٹ مقابلے کے لئے بھارتی ٹیم کے پلائنگ لئے انہوں ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ جیت کر اس لڈز کے میدان پر اتحاس رج پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو آج کس ویڈیوم بس اتنا ہی